میاں اظہر ایک اور عامل کا میاں اظہر این اے ون ٹوئنی نائن لاہور کی بڑی پرانی سرکردر سیاسی شخصیت آزاد لڑے ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھارہ ووٹس لے کر کامیاب ہو گئے ہیں میاں اظہر صاحب نے این اے ون ٹوئنی نائن میں کامیابی حاصل کی ہے لاہور کا یہ حلقہ ہے اور میاں محمد نومان بہت بڑے مارجن سے ہار گئے ہیں اکتر ہزار پانچ سو چالیس ووٹس لے پائے یہ بڑا ہی عامل کا تھا اور بظاہر شروع میں ایسا لگتا تھا کہ اس حلقے کے اندر شاید میاں اظہر صاحب نہ جیت پائیں لیکن جو غیر عتمی غیر سرکاری نتائج ہیں لاہور تیرہ این اے ایک سو انتیس سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میاں اظہر ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھارہ ووٹس لے کر میاں محمد نومان نون لی کی امیدوار کے سامنے جنہوں نے اکتر ہزار پانچ سو چالیس ووٹس لیے ہیں کامیاب ٹھہرے ہیں یہ آپ کو رزل بتا رہے ہیں این اے ون ٹوئنٹی نائن لاہور تھرٹین کے جہاں پہ میاں محمد اظہر جو کہ آزاد امیدوار ہیں ایک لاکھ سینتس ہزار ووٹس لے کر اٹھارہ ووٹس لے کر جیت گئے ہیں جبکہ میاں محمد نومان آج جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اکتر ہزار پانچ سو چالیس ووٹس لے کر ہار گئے محمد اظر صاحب کے والد بھی ہیں یہ جو سابق وزیر تحریکین صاحب کے رہے ہیں این اے چار ایک اور اہم حلقہ ہے سوات تین یہاں پہ بھی آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور کامیاب ہونے والی امیدوار کے نام ہے سوہیل سلطان اٹھاسی ہزار نو ووٹس کے ساتھ عبامی نیشنل پارٹی کے محمد سلیم خان کو ہرانے میں کامیاب ہوئے ہیں جو محض بیس ہزار آٹھ سو نوے ووٹس لے پائے ہیں تقریباً ساٹھ ہزار سے زائد ووٹس کی لیٹ کے ساتھ سوہیل سلطان ازاد امیدوار این اے چار سوات تین سے کامیاب ٹھہرے ہیں اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی نشریات اور اس میں گاہے گاہے آپ کو نتائج دینے کا سسلہ جاری این اے ٹو سوات ون کا نتیجہ ہمارے پاس آ رہا ہے جہاں پہ آزاد امیدوار کتلی کی نشان پر لڑے امجد علی کا امیاب ٹھہرے ہیں اٹھاسی ہزار نو سو انتالیس ووٹس لینے کے بعد جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار امیر مقام جو خیبر پختون خان نون لی کے صدر بھی ہیں سین تیس ہزار سات سو چونسٹھ ووٹس لے پائے ہیں اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ امیر مقام صاحب ہار گئے ہیں خیبر پختون خان سے یہ نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں سید پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خیبر پختون خان میں چیف منسٹری کے لیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اپنی سیٹ بھی ہار گیا امیر مقام صاحب سو یوں یہاں پہ انڈیپیننٹس کی بڑی تعداد جس نے بڑی تعداد میں یہاں پہ سیٹس جیتے ہیں اس روایت کو برقرار رکھا ہے اور امیر مقام صاحب بھی اپنی سیٹ نہیں بجا پائے انہیں ایک کیس مردان یہاں پہ مجاہد علی صاحب نے آزم خان صاحب کو ہرا دیا ہے مجاہد علی جو کہ انڈیپیننٹ لڑے ایک لاکھ سولہ ہزار انچاس ووٹ لیے ان کے مقابلے میں جے جو آئی کے آزم خان محس ساٹھ ہزار تین سو تیہتر ووٹ لے پائے اور یوں یہاں پہ جو این اے ون ٹوئنی ون کا نتیجہ ہے مردان ون کا غیر حتمی غیر سرکاری یہاں پہ فاقتہ کے نشان پہ لڑنے والے مجاہد علی کامیاب ٹھہرے ہیں ایک لاکھ سولہ ہزار انچاس ووٹ لیں جبکہ جے یو آئی کی امیدوار جت کا نام آزم خان ہے محس ساٹھ ہزار تین سو تیہتر ووٹ لے پائے اور یہ نتیجہ بھی آزاد امیدوار کے نام رہا اگلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ اہم سیٹ تھی نون لی کامیاب ہوئی ہے اس کے اندر شاکر بشیر عوان صاحب اپنی سیٹ بچانے میں خوشحاب ایک لاکھ سترہ ہزار سات سو تیہتر وان ٹرپل سیون تری ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مقابلے میں عمر اسلم خان صاحب ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو آٹھ بڑی کلوز کال تھی لے کر کامیاب نہیں ہو پائے اس طرح نون لیگ ایک اور سیٹ پر کامیاب ہوئی ہے این اے فور سواد تری سوہل سلطان یہاں میں کامیاب ہوئے ہیں اٹھاسی ہزار نو ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں محمد سلیم جو ہیں وہ بیس ہزار آٹھ سو نوے ووٹ لے کر ہار گئے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے سوہل سلطان صاحب اٹھاسی ہزار نو ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں این اے فور کا یہ ہلکہ ہے سواد تین کا جہاں سے یہ ریزلٹس ہم آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بتایا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے لیے یہ انتخاب اب تک اگر میں کہوں تو ایک نتیجہ سردار لطیف خوصہ بڑی سیڈ بڑا مقابلہ اور بہت بڑا دھچکہ نون لی کو خاجہ سعاد رفیق اپنا انتخاب ہار گئے ہیں خاجہ سعاد رفیق صاحب ایک وزیر ریلوے اہم رہنما نون لی کے این اے ایک سو بائیس لاہور چھے سے ہار گئے ہیں کے کے نشان پہ لڑنے والے سردار لطیف خوصہ ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نو ووٹس لے کر خاجہ سعاد رفیق کو ہرانے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی سردار لطیف خوصہ صاحب اس کانسٹیٹوئنسی میں آئے لڑے اور خاجہ سعاد رفیق جو کہ بہت بڑے برج ہیں نون لی کے ان کو گرا دیا ستتر ہزار نو سو سات ووٹس لے پائے خاجہ سعاد رفیق صاحب سو یوں یہ بڑا حلکہ این اے ایک سو بائیس خاجہ سعاد رفیق سردار لطیف خوصہ سے ہار گئے ہیں آزاد امیدوار کے دور پر کیے کے نشان پر لڑے اور اس طرح ان کا ہاٹ اے بلون ایکسپریس نیوز کے نیوز روم میں اونچا عورتہ آپ کو نظر آتا ہے ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو چھے ووٹ لے کر سردار لطیف خوصہ جو کہ آزاد امیدوار ہیں وہ جیت گئے ہیں خواجہ سعاد رفیق کو جو کہ پی اے ملن سے ان کا تعلق ہے ان کو ہرا دیا ہے لاہور کا بڑا حلقہ ہے اس پہ سب کی نظریں بھی تھی ہیں اور وہاں پر سردار لطیف خوصہ جیت گئے ہیں اور کل جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے ہم نے آپ کو اس حلقے کے حوالے سے فرسٹین انفرمیشن دی تھی کہ بہت بڑا ٹرن آؤٹ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور وہ ٹرن آؤٹ سردار لطیف خوصہ کے حق میں گیا اور خواتین کو بھی لے کر خواتین کے حق میں نون لیگ کی امیدوار سمیل حسن گیلانی سمیل حسن گیلانی صاحب باسٹ ہزار ایک سو اٹالیس ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں یہ مارکہ ان کے نام رہا ہے انہیں ایک سو چھاسٹ بھاول پور تین غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ایک اور سیٹ نون لیگ کے حصے میں آئی ہے جہاں پہ سمیل حسن گیلانی باسٹ ہزار ایک سو اٹالیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پرنس بھاول اباسی اٹالیس ہزار پانچ سو ننانوے ووٹ کے ساتھ یہ الیکشن نہیں جیت پائے ہار گئے ہیں انہیں ایک سو چھتیس اکانہ دو ایک اور سیٹ شیر دھاڑ رہا ہے ریاض الحق صاحب ایک لاکھ ستائیس ہزار پچانوے ووٹس لے کر راو حسن سکندر صاحب کو ہرانے میں کامیاب ہوئے ہیں جن کا تعلق آزاد امیدوار کے طور پر ہے حقی کے نشان پر لڑے ہیں اسی ہزار دو سو اٹھانوے ووٹس لے پائے اور اس طرح ریاض الحق صاحب انہیں ایک سو چھتیس اکانہ دو سے پاکستان مسلمی نون کی امیدوار ایک لاکھ ستائیس ہزار پچانوے ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ راو حسن سکندر آزاد امیدوار اسی ہزار دو سو اٹھانوے ووٹس لینے کے باوجود انہیں ایک سو چھتیس اکانہ سے ہار گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو پرسنٹیج بھی دکھا رہے ہیں بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن کے مکمل ہو چکے ہیں چنیوٹ کا حلقہ ہے اگلا نتیجہ چنیوٹ سے آ رہا ہے جہاں پہ ایک اور سیٹ نون لکھ حصے میں آئی ہے چھتیس ہزار سات سو سترہ ووٹس لے کر صوبائی اسملی کا حلقہ پچانوے ہے پی پی نائنٹی فائیو چنیوٹ ٹو جہاں پہ محمد علیاز چھتیس ہزار سات سو سترہ ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں شوکت علی آزاد امیدوار انتیس ہزار پانچ سو اٹھاسی ووٹس لینے کے باوجود ہار گئے ہیں سو پنجاب اسملی کی ایک اور سیٹ نون لکھ کے نام رہی ہے پی پی نائنٹی فائیو کا یہ حلقہ ہے چنیوٹ ٹو جہاں پہ محمد علیاز چھتیس ہزار سات سو سترہ ووٹس لے کر پی ایویلنس ان کا تعلق ہے جیت گئے ہیں جبکہ شوکت علی یہاں پر ہارے ہیں آزاد امیدوار تھے انتیس ہزار پانچ سو اٹھاسی ووٹس لے کر وہ ہارے ہیں محمد علیاز چھتیس ہزار سات سو سترہ ووٹس کے ساتھ پی پی نائنٹی فائیو کا یہ حلقہ ہے جہاں پہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چنیوٹ کا یہ علاقہ ہے اس حوالے سے آپ کا اترہ ہے اگلا رزار جی پی ایس ٹوئنٹی ٹری یس پیپلز پارٹی کے جو ہیں جی سید اویس یہ جیت گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں ان کے والے ہیں انائیت اللہ صاحب سید اویس صاحب اگر میں غلط نہیں ہو تو وزیر بھی نہیں ہے سید اویس قادر شاہ اہام امیدوار تھے جیت گئے ہیں انتر ازار دو سو چیاسٹ ووٹ لے کر کامیاب ٹھیرے ہیں ان کے مقابلے میں جی ڈی اے کی امیدوار انائیت اللہ جو کہ اکیس ہزار ایک سو سینتیس ووٹ لے پائے یہ سیٹ ہار گئے ہیں یہ نتیجہ ہے پروونس سندھ پی ایس سندھ ٹوئنٹی ٹری سکھر ٹو کا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار سید اویس قادر شاہ کامیاب قرار پائے ہیں انتر ہزار دو سو چیاسٹ ووٹس لے کر یہ نشست بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہی ہے پیپی ٹو ایٹ ون لئیہ اینادر ریزلٹ کمپلیٹ ریزلٹ لیکن غیر اتمی غیر سرکاری شویب امیر آزاد امیدوار اٹس ہزار تین سو ترہ پن ووٹس کے ساتھ کامیاب رہے ہیں جبکہ محمد طاہر نون لیگ کے ہار گئے ہیں یہ سیٹ نون لیگ ہار گئی ہے پنجاب اسیملی کی سیٹ ہے پیپی ٹو ایٹ ون لئیہ تری جو کہ شویب امیر صاحب جیت گئے ہیں محمد طاہر صاحب جن کا تعلق نون لیگ سے ہے چانتیس ہزار آٹس سو ستر ووٹس لینے کے باوجود یہ سیٹ ہار گئے ہیں غیر اتمی غیر سرکاری نتیجہ شویب امیر آزاد امیدوار ہکے کے نشان پہ لڑے اور ہکے نے پچھاڑا ہے شیر کو یہاں پہ جس کے بعد اس وقت پیپی ٹو ایٹ ون میں محمد طاہر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ شویب امیر پیپی ٹو ایٹ ون لئیہ سے جتے میں کامیاب ہوئے ہیں اگلا نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری معظم علی خان سیدہ شہر بانو بخاری دادا کی پوتی ایک مشہور ٹرم آج کل آپ سن رہے ہیں ان کی بہن ان کے لیے کمپین کرتی نظر آئیں سید باسد شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں منحرف روکن پاکستان تحریک انصاف کے ان کی صاحبزادی نہیں جیت پائیں نون لیگ کی ٹکٹ پہ اور معظم علی خان صاحب نے آزاد حیثیت میں ایک لاکھ دس ہزار ایک سو اکاون ووٹس لے کر سیدہ شہر بانو بخاری کو